دوستو یوئی میں ہم جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ سردی کے طرح سے بھی ہوتے ہیں اور میرے سے وہ لوگ ضرور اس بات سے اتفاق کریں گے جو یوئی میں رہ رہے ہیں یا کلک کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور بارشیں تو پچھلے دو سال سے ہمیں دیکھنے کوئی نہیں ملے گی بادل اگر آتے بھی تھے تو انہیں برسنے کا حکم نہیں ہوتا تھا مگر اس بار بادل آئے اور برسے بھی خوب لیکن ہمارے ساتھ پرابیم یہ ہوئی کہ پہلے مجھے کوئیٹ ہوا اور میری وجہ سے پوری فیملی کو کوئیٹ ہو گیا اور تقریباً تین ہفتے ہمیں گھر میں محصول ہو کے رہنا پڑا اب جیسے ہی ہم دوگوں کی نیگٹیو ریپورٹ آئی اور اس دن موسم بھی اتفاق سے بہت اچھا تھا ہم نے جلدی سے گرما گرم پکوڑے بنائے اور ساتھ میں تھرمز بھرا اور وہ کپڑے جو ہم پچھلے دو سال سے گرم کپڑے اپنے سٹور رون میں رکھے ہوئے تھے ان کو نکالا اور ہم نے کہا کہ لیٹس گو انڈ ڈو سامٹین تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر جبل جیسے ہمارے گھر سے مگر اس کی بارے میں ہمارے ذہن میں آیا کہ نوملی فلڈ وارننگز ہوتی ہیں وادیوں میں کیونکہ پھر پولیس راستہ بند کر دیتی ہے بھر ہم نے کہا لیٹس گو انڈ سی اگر راستہ بند ہوگا تو ڈرائیو کر کے ہی مزہر لے کے واپس آ جائیں گے اور اگر راستہ کھلا ہوگا تو واو وائی نوٹ ویل گو انڈ سی کہ کیسی ٹھنڈ ہے کیسا موسم ہے کیسی بارش ہے کیسے بادل ہیں اور ہم نے یہی کیا ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم نے لکھی لی ہمیں یہ پتا چلا کہ راستہ کھلا ہے اور بادل خوب پرس رہا ہے اور بادل بھی بالکل قریب آگئے ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور لطف لے سکتے ہیں اس سارے موسم کا اور اپنے تھرماس میں جو کپ میں جو چائے لکے گئے تھے اس چائے کو اس ٹھنڈے موسم میں پیئیں گے تو کیا ہی لطف آئے گا کیا ہی مزہ آئے گا ان بادلوں کا ان بارش کا بارشیں ویسے بھی مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہیں یقیناً آپ کو بھی کرتی ہوں گی بارشیں فیسینیٹ کس کو نہیں کرتی یہ گوری لوگوں کو شاید نہیں کرتی جنہوں نے اس پر نظمیں بنائی ہوئی ہیں کہ rain rain go away come again another day ہم تو کہتے ہیں کہ rain rain come every day we just wanna play دیکھیں موسم کتنا صاف ہو جاتا ہے خوبصورتی بادل اور آپ میرے چہرے پر بھی مسکرات دیکھ سکتے تھے تو اسی طرح سے مزید کسی خوبصورت سے بلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا میرے ساتھ رہیے گا